نکاح کا اور عدد کے معاملے پر اس وقت کاروائی زور شور سے اس وقت جاری ہے خاور مانکہ صاحب اپنا بیان دے چکے ہیں ہون جودری صاحب اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں ایک مفتی صاحب رہ گئے اور ایک گھر کا ملازم رہ گیا مگر کل رات بھی تمام واقعات آپ کو معلوم ہیں کہ کل ساڑھے دس بجے تک رات کو پروسیڈنگز چلتی رہی کوٹ ٹائمنگ ساڑھے دین بجے تک ختم ہو گئے اور لگاتار بیک ٹو بیک تین کنزیکٹیو ڈیز میں آپ کے آگے تین مختلف کیسز کنکلوڈ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہیں سائیفر کیس کیسے کنکلوڈ ہوا آپ کے سامنے ہیں تین دن اس کا فیصلہ نہیں آیا آج کا ریکارڈ ہے کہ توشہ خانہ کا فیصلہ جج بشیر سنا گئے آج دن تک وہ فیصلہ کسی نے نہیں پڑا اور آج ہماری پیشنگوئی ہے اور وہ پیشنگوئی بلکل غلط نہیں ہوگی موجزے نہیں ہوتے جو پیٹن چل رہا ہے وہی پیٹن ہوگا کچھ ہی دیر میں آپ سن لیں گے کہ جج قدرت اللہ نے عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کو نکاح اور عدد کے کیس میں بھی سزا سنا دی ہے تو عمران خان صاحب ایک ہی جملہ بار بار بول رہے ہیں کرکٹ میں ہیٹرک سنی تھی یہ کرمینل کیسز میں کنوکشن کی تیسری ہیٹرک ہونے والی ہے اور وہ ہیٹرک آٹھ تاریخ سے پہلے جیسے ایک بولر کو پریشر ہوتا ہے کہ دو میں سزا لے لی ہے یا دو وکٹے لے لی ہیں اب تیسری وکٹ لینی ہے تو وہ تیسری وکٹ ابھی چند ہی دیر میں افکورس اسی انکانسٹیوشنل مینر میں اسی وائلیشن آف لوہ میں یہ تیسری وکٹ جو ہے اس وقت گرنے والی ہے یہ معاملہ میاں بیوی کا یہ بڑا ایک سیکرڈ ریلیشنشپ ہوتا ہے جس کی مجھے بہت افسوس ہے کہ تمام کیسز میں یہ کیس بھی چنا گیا فورن فنڈنگ تھا وہ بھی عجیب و غریب کیس تھا کہ آپ کو بار سے پیسے کیوں مل رہے ہیں بارال اس کو بھگتا سائیفر کیس ون آف ایٹس کائنڈ کہ آپ نے سائیفر کو ریویل کر دیا وہ بھی اس سے پہلے کبھی کسی کی پروسیکیوشن نہیں ہوئی وہ بھی بھگت لی تو یہ بھی جو معاملہ ہے جو خاور مانے کا سابقا زمین اتنی دیر سے جاگا ہے اور یہ جو اتنی تاخیر سے استغاثہ آیا ہے چھ سال کی دیری سے یہ ٹائم لائن ہی بہت ہے آپ لوگوں کے لیے اور پہلے اس کو کوئی اور استغاثہ بنا کر ڈالتا ہے وہ استغاثہ خارج ہو جاتا ہے پھر خاور مانے کا سابق آتے ہیں اس میں آن چودری صاحب گواہ بنتے ہیں اور یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے مگر بشرا بی بی کی کسی بھی بیٹی نے یا کسی فیملی میمبر نے اس استغاثے کا ساتھ نہیں دیا اپنے والد کا ساتھ نہیں دیا اس چھوٹے اور بے بنیاد مقدمے پہ خاور مانے کا سابق خود بھی آزم خان صاحب کی طرح ان کے اوپر بھی ایک کریمنل کیس ریجسٹر ہوا اور وہ ڈیڑھ مہینہ پولیس کسٹڈی میں رہے تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ جس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج مجھے لگتا یہ ہے کہ تقریباً اڈیالا جیل میں کاروائی مکمل ہو جائیں گے اڈیالا جیل میں پوسیڈنگز کمپلیٹ ہو جائیں گی تمام مقدمات میں اور آج کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اب جو ہوگا وہ اپلٹس کورٹ میں ہوگا وہ ہائی کورٹ آف پاکستان میں ہوگا اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگا اڈیالا جیل میں سرکار نے جو لینا تھا آج شام تک لے لیا جائے گا اس کے بعد یہاں کچھ باقی نہیں رہے گا عمران خان صاحب کی زمانتیں چھے لہور میں بحال ہوئی ہیں اور چھے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بکایا ہیں کل بارہ یا تیرہ زمانتیں ان کی ہیں جو آنے والے دنوں میں ان پر بحث ہوگی اور ان کو فائنل آئیز انشاءاللہ ہم کریں گے اپیلز کا رائٹ ہے یہ کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے یہ ہر قانون میں دیا جاتا ہے وہ اپیلز فائل ہوں گی فیصلے آئیں گے تو فائل ہوں گی فیصلے ہی نہیں آ رہے گا اور فائل ہوں گی اپیلز اور ہماری اس کے بعد یہی درخواست ہوگی چیف جسٹس پاکستان سے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اٹ لیسٹ ہمارے کیسز سن لیے جائیں فیصلہ اس میں جو بھی آئے مگر اپیل کی شنوائی ایک حق ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد جس طرح یہ ٹرائلز کنکلوڈ ہوئے ہیں وہ اپیلیں لگیں میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا یہ جو سیاسی مقدمے ہیں اس کو ہم سب بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں مگر اب سیاسی مقدمے بھی اب جیسے ٹریٹ ہونے شروع ہوئے ہیں اور جو ٹرینڈ سیٹ ہوئے ہیں بڑے خطرناکس ٹرینڈ سیٹ ہیں مجھے یاد ہے کہ پچھلی دوری حکومت میں بھی سیاسی انتقام کے جو کیسز چلتے رہے ہیں پہ جرہ سولہ دن سترہ دن اکیس دن چلتی رہی ہیں یہاں پر تو مکیلز آئی کو آئی کو آج آپ سن لیں گے کچھ ہی دیر میں یہ تیسری وکٹ بھی گر گئی ہے مقدہ اور لیگل ٹیم اپنا کام کیوں ہے وہ بدستور کرتی رہے گی نائنصافی چل رہی ہے مگر ایک لیمٹ ہوتی ہے نائنصافی کی امید کرتے ہیں کہ وہ جل یہ دن بدلیں گے اور یہ فضا بدلے گی اندیر میں بھی اچھے ہو جائے تینکیو بھائی اچھا یہ بتا کیجئے گا کہ سزا کے حوالے سے یہ عبادل ٹی کہ سزا تر سال ہے چھوڑا سال ہے چھوڑا سال ہے سو سے یہ کلیر کرتے ہیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ اب قانونی سوال ہے آپ کا یہ سزائیں ایک ختم ہونے کے بعد دوسری شروع نہیں ہوتی یہ سب کی سب سزائیں ایک وقت پر شروع ہوتی ہیں دس سال والی بھی برسوں سے شروع ہو گئی چود سے اور چودہ سال والی بھی برسوں سے شروع ہو گئی اور آج والی بھی میں آپ کو پہلے ہی پیشن وہی کر دیتا ہوں وہ بھی سزا آج سے شروع ہو گئی تو جو ان میں سب سے نمی سزا ہو گی اگر وہ چودہ سال ہے تو قانون کے مطابق جو آپ کا سوال ہے قانون کے مطابق جو سب سے نمی سزا ہو گی یہ بس وہی کی نہیں جاتی ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایڈ اپ کرتے ہیں دس سال اس میں چودہ اس میں پانچ اس میں تو ملا کے تیس پہنٹس سال بن گئے ایسا نہیں ہوتا تو تینکیو بری بچ انشاءاللہ کچھ قانونی مائرین کہتے ہیں کہ جو پچھلے ٹرائل کے دوران کا وقت تھا وہ بھی اتنے انکیو لوگ ایسا ہے نہیں ایسا نہیں تینکیو یہ پائیپ بات پہ کس کا آئے ہے بیئر بات آپ نکی رہی پر کیا گئر کے پخارے